رادے رادے جائے سری کریسنا کروہ چوت پر پہلی بار رکھ رہی ہیں ورد بھول کر بھی نہ کرے یہ پانچ گلتیاں کروہ چوت کا پہلی بار ورد کرنے والی مہلائیں یا اُلتیاں اکثر بھولوس یا جانکاری کی ابحاو میں کچھ گلتیاں کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں پرن پھل نہیں ملتا اس لئے ان پانچ باتوں پر دھیان دیں تاکہ آپ کا ورد نیر ویگھن سپل ہو کروہ چوت کا پاؤن ورد نجدک ہے اس بار کروہ چوت 20 اکٹوبر آنی رویوار کو ہے اس دن سبھی مطائیں بہنیں اپنے پتی کی لمبی عمر اور اچھے سوائشتے کے لئے کروہ چوت کا کٹھوڑ نرجلا ورد کراتی ہیں اس ورد کی شروعات سریعودے سے پہلے سرگی لے کر کی جاتی ہے اور سریعاشت کے بعد چاند کو ارگے دے کر پتی کے ہاتھوں سے ورد کھلتا ہے بتایا جاتا ہے کہ کروہ چوت کا پہلی بار ورد کرنے والی مہلائیں یا یورتیاں ایکسر بھولوس یا جنکاری کے ابحاو میں کچھ گلتیاں کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں ورد کا پورن پھل نہیں ملتا اس لئے ان پانچ باتوں پر ویسیس دھیان دیں تاکہ آپ کا ورد نیر وگھر روپ سے سفل ہو اور آپ منوانچت پھل کی پرابتی کریں پہلا ورد سرو اور سارگی کا نیم ورد کروہ چوت کے دن سریعاشت کے بعد سرو ہوتا ہے اس سے پہلے ساس کے ہاتھوں سے سرگی لے کر کھانی ہوتی ہے کیونکہ پورے دن نرجلا ورد رہنا ہوتا ہے اس لئے سریعاشت سے پہلے سرگی لے کر کھائیں اگر سریعودے کے بعد آپ نے سرگی کھائی تو ورد کھنڈیت مانا جائے گا سرگی کھانے کا اوتم سمیں پراتا چار بجے کے پہلے ہے دوسرا ان دو کلر کے وستر نہ کریں دھارن آدھو نکتہ اور سندر دکھنے کی ہڑ میں ہم کئی بار پوجا کرتے سمیں کالے اور سفید رنگ کے کپڑے پہن لیتے ہیں کبھی کبھی آگ یانتا وس راسی کا سوب رنگ سفید اور کالا ہونے سے بھی ہم انہی کلر کے کپڑے پہن لیتے ہیں جبکہ سوہاگین مہلاؤں کو سفید اور کالا رنگ پوجن کائر کرموں میں پہننے کی منہ ہی ہے اور آسو بھی ہے اس لئے کروچوت کو لال ہری پلی گلابی نارنگی کلر کی ساری پہننی چاہیے تیسرا سلہ سنگار کا دھارن یا ورث سوہاگ کی رچھا کے لیے رکھنا ہوتا ہے ایسے میں اس دن سوہاگین مہلاؤں کو سلہ سنگار کرنے کی وشیس مانیتہ ہے جس میں لال چونڈری بندی کاجل چونیاں نتھنی انگوٹھی کنگن ہار منگل سوتر بچھیا پایل سندور سونے چاندی کی وشیس آبھوسن اور ہاتھوں میں مہندی پیروں میں مہاور جیسے سبھی سنگاروں کی بڑی مانیتہ ہے اس لئے سلہ سنگار عویس کریں اور پھر پوجا میں بیٹھیں چوتھا پوجا کے سمیں پرانی کتھا نہیں سننا کروہ چوتھ کی پوجا اور ورث دونوں بینا کتھا کی ادھورے ہیں مانیتہ ہے کہ ماں بھگوٹی کی مہیمہ کی کتھا سنیں بینا آپ پوجن کرتی ہیں تو آپ کی پوجا بیارتھ مانی جائے گی اس لئے بھول کر بھی یا گلتی نہ کریں اور ماں کروہ کی کتھا عویس سنیں تاکہ ورث لاپرابت ہو سکے پانچوہ جھگڑے سے بچے اور بڑوں کا اصیرواد لیں سوہگین مہیلاؤں کو کروہ چوتھ ورث کے دین کسی سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے کہاستور پر پتی سے نہیں تو یا ورث پھل دائی نہیں ہوگا ساتھ ہی اپنے بڑوں کا پوجا کے بعد اصیرواد لے تبھی پوجا سمپن مانی جائے گی تو یہ پانچ چیز آپ جرور دھیان رکھیں کروہ چوتھ کرنے کے دین تبھی آپ کا پوجا سفل ہوگا رادی رادی دھنیویاد